اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اور ویلکم ہو گیا جی آپ سب کا آپ کے اپنے چینل سانیا فیشن ورڈ میں جہاں آج آپ سیکھنے والے ہیں سٹار نیک ڈیزائن کٹنگ یعنی کہ سٹار شیپ گلے کی کٹنگ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہ سکیوئر شیپ میں نے ایک پیپر لے لی ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سمپلی اس طرح سے کر لینا ہے فولڈ فولڈ کرنے کے بعد ہم کریں گے اس کی میئرمنٹ ایک بات کا حیال رکھیں کہ جب بھی ڈیزائننگ والے گلے کی کٹنگ کریں تو ہمیشہ تھوڑی لیندھ زیادہ رکھیں اب ہم سمپلی دیکھ لیں گے اس کی لیندھ لیندھ ہم نے اس کی یعنی کہ لمبائی کتنی رکھنی ہے اس کی لمبائی ہم رکھیں گے ساڑھے ساتھ انچ ساڑھے ساتھ انچ ہم لبائی کا یہاں پہ نشان لگا لیں گے اب لے لیں گے ہم اس کی چڑائی چڑائی پہ ہم کتنا نشان لگائیں گے تین انچ آپ نے جو سات انچ سے کم رکھنا ہے گلہ یعنی کہ ہاف پہ آپ نے یہ ڈیزائن بنانا ہے اور ہاف آپ گلے کی سمپلی اس طرح سے میئرمنٹ کر لیں ہم نے اوپر کتنا لینا ہے ساڑھے چار انچ یہاں پہ ساڑھے چار انچ کا نشان لگا لیں جہاں پہ آپ نے ساڑھے چار انچ کا نشان لگایا ہے وہاں پہ بھی آپ کیا کریں جو آپ نے یہاں پہ چڑائی کا نشان لیا تھا تین انچ اس طرح نشان لگا لیں اور رینڈ پہ جو آپ نے ساڑھے سات انچ کا نشان لگایا تھا وہاں پہ بھی آپ تین انچ کا نشان لگا لیں اب سمپلی اس پہ کر دیں آپ لائنے ڈرا اس طرح سے سب سے پہلے کو آپ اپس میں اس طرح سے اٹیچ کر لیں اس طرح سے اب آج ہے لمبائی والی سائٹ پہ تو آپ نے صرف یہاں تک لائن نہیں ڈرا کرنی بلکہ اپنے ڈیزائن کو ایزی بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے فل اس طرح سے جہاں تک آپ نے ساڑھے سات لمبائی کا نشان لگایا تھا وہاں تک اس طرح اس کو بنا لینا ہے اس کی لائن بنا کھینچ لینی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے اس کو گول شیپ دینے کے لیے یہاں سے ایک انچ کا نشان لگا لینا ہے اور اس کی اس طرح سے گلائی کر لینی ہے گلے کو گول کیس طرح سے کرتے ہیں وہ آپ کو میں نے ویڈیو میں بتا دیا ہوا ہے اس طرح سے اس کی پیاری سی گول شیپ بنا لینی ہے اور اب آ جاتے ہیں اپنے ڈیزائن کی طرف تو ڈیزائن پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے لائن لگائی ہوئی ہے اسے آپ نے کتنا رکھنا ہے ڈیڈ انچ صرف یہاں پہ آپ نے ڈیڈ انچ لینا ہے باقی آپ کا ٹوٹل یہاں پہ جو سٹار بنے گا ٹو ٹو انچ کا مارڈن ہوگا یہ دیکھیں جی آپ نے ٹو انچ کا یہاں پہ نشان لگائی ہے یہاں پہ ایک انچ کا آپ کا مارڈن رہ جائے گا یعنی دو انچ آپ نے یہاں سے لیا دو انچ یہاں آ رہا ہے اور دو ہی انچ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر آپ نے گول گلے کی ڈیزائننگ کی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کہاں تک گول گلے کا اس طرح جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح ادھر بھی لائن ڈرا کر دینی ہے اور سمپلی یہاں پہ بھی سیدھی لائن ڈرا کر دینی ہے اس طرح سے اور یہاں پہ بھی اس طرح لائن لگا دینی ہے اس طرح سے اور باہر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک انچ یا پونے انچ کا آپ نے نشان لگا لینا ہے جو ایکسٹرا آپ نے پیپر پٹی رکھنی ہے اس طرح سے اس کا نشان لگاتے جائیں اس طرح اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کارنر کے اندر بھی آپ چاہیں تو آپ اس کو اس طرح باہر سے بھی شیپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے چوڑے یا رکھ کے ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے نہیں رکھنا تو آپ اس طرح سے ایک ایک انچ یا پونے ایک انچ کا distance رکھ کے یعنی فاصلہ رکھ کے تو باہر ایکسٹرا پیپر پٹی کا نشان لگا دیں آپ اپنے easy method کے لئے کیا کریں کہ simply ان پر اس طرح سے لائنے لگا لیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے cutting کرتے ہوئے اور اگر آپ چاہیں تو بعد میں آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہی آپ نے اس طرح گلائی میں shape بنا لینی ہے یہ لگی اب ہم نے کیا کرنا ہے simply اس کی کر لینی ہے cutting اس طرح سے آپ اس کی cutting کرتے جائیں اس طرح سے اور پھر یہ آپ نے گول گلے کی اس طرح سے گلائی بناتے ہوئے اس طرح سے باہر نکل جانا ہے ایسے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے ایکسٹرا پیپر پٹی کا ایک ایک انچ کا نشان لگایا تھا وہاں پہ اس طرح سے cutting کر لینی ہے اس طرح سے تو دیکھیں کتنا پیارا آپ کا star ship بلا ready ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور cutting کرنے آگے ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں جیے اللہ حافظ